پیرے بچو اسلام علیکم آج ہم کلاس تھوڑ کے عبدو کا چپٹر جس کا نام ہے حبا خاتون پڑھیں گے ٹھیک ہے بچو تو آپ اپنے کتابوںیں کھولیں اور آپ بھی میرے ساتھ پڑھئے اور سمجھنے کی کوشش کیجئے بچو حبا خاتون کا اصلی نام زون تھا تو پیرے بچو یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ حبا خاتون کا اصلی نام زون تھا یعنی کہ جو حبا خاتون ہے اس کا جو اصلی نام تھا وہ کیا تھا زون زون اس کا اصلی نام تھا وہ چندرہار پانپور میں پیدا ہوئی جو یہ زون ہے یعنی کہ حبا خاتون یہ کہاں پہ پیدا ہوئی چندرہار پانپور میں ٹھیک ہے نا اس کے والد کا نام عبدی رہتر تھا جو ان کے والد تھے ان کا نام تھا عبدی رہتر زون کو پانچ سال کی عمر میں مقامی مسجد کے امام صاحب کے پاس قرآن مجید پڑھنے کے لئے بیجا گیا تو جو زون تھی جب یہ پانچ سال اس کی عمر تھی تب اس کو مقامی مسجد کے امام کے پاس بیجا گیا قرآن پڑھنے کے لئے ٹھیک ہے تو جو زون تھی پانچ سال کی عمر میں ہی اس نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا یعنی کہ حبا خاتون نے پانچ سال کی عمر میں ہی قرآن پڑھنا شروع کیا مقامی مسجد کے امام سے دو سال کے بعد زون نے کچھ فارسی کتابوں کی تعلیم بھی حاصل کی تو اور دو سال گزر گئی تب اس نے کیا کیا اس نے کچھ فارسی کتابوں کی تعلیم بھی حاصل کی ٹھیک ہے فارسی کی کتابیں جو ہے ان کی تعلیم اس نے حاصل کیا ہے زون کی شادی ایک انپرڈ لڑکے سے ہوئی لیکن جو زون تھی اس کی شادی کس کے ساتھ کی گئی ایک آئیسے لڑکے کے ساتھ جو بالکل انپرڈ تھا جس نے کچھ پڑھا لکھا نہیں تھا سسر ساس اور اپنے شوہر کی جی جان سے خدمت کرنے کے باوجود بھی سسرال والے زون کو پریشان کرتے تھے لیکن جو زون کی یہ کیا کر رہی تھی یا اپنے سسر ساس اور اپنے شوہرینے کی اپتی کی بہت اچھی خدمت کرتی تھی جی جان سے ان کی خدمت کرتی تھی لیکن اس کے سسرال والے کیا کرتے تھے وادلے میں وہ اس کو بہت زیادہ پریشان کرتے تھے یہ بہت زیادہ خدمت کرتی تھی ان کی لیکن اس کے باوجود بھی اس کو پریشان کیا جاتا تھا جو اس کے سسرال والے تھے وہ کیا تھے ظالم تھے وہ اس کو پریشان کرتے تھے دکھ کے انہی حالات میں زون درد برے اشار کہنے لگی تو جب اس کو بہت جڑا دکھ پہنچتا تھا کہ اس کو حابہ خاتون کو یعنی کہ زون کو تو یہ کیا کرتی تھی پھر یہ اشار لکھتی تھی یعنی کہ شاعر لکھتی تھی جن میں یہ اپنا دارد ظاہر کرتی اللہ تعالیٰ نے زون کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ نیچی اور پور اثر آواز بھی ادا کی جن کی جو زون تھی یہ اس کی آواز بھی میچھی تھی یہ خوبصورت بھی تھی اور اس کی خوبصورتی کے ساتھ ساتھ اللہ نے اس کو میچھی آواز بھی دی تھی دل کا بوجھ حلقہ کرنے کے لئے زون اپنے درد بر اشار گاتی تھی تو جب یہ زون یعنی کہ حابہ خاتون جب یہ اشار لکھتی تھی تو یہ پھر ان کو گاتی بھی تھی اپنی میچھی آواز میں تاکہ اس کا بوجھ جو تھا اندر یہ من من کا بوجھ حلقہ ہو کیونکہ بہت زیادہ پریشان کرتے تھے اس کے ساتھ والے اس کو تو یہ اکیلے بیٹھ کے اشار لکھتی تھی جن میں اپنا درد زہر کرتی تھی پھر انہیں اشاروں کو یہ اپنی میچھی آواز میں گاتی تھی اس طرح ان کی شائرہ ہونے کی بات دور دور تک فیل گئی تو اس طرح سے دور دور تک یہ بات فیل گئی کہ زہر نے شائرہ ہے وہ اشار لکھتی ہیں زہر نے اشار لے کر پانپور کے صوفی بجرگ خواجہ مسعود رحمت اللہ علیہ کے پاس جاتی تھی تو اپنے اشار جب یہ لکھتی تھی تو یہ کس کے پاس جاتی تھی ایک صوفی بجرگ جو گی پانپور میں ہی رہتے تھے ان کا نام تھا خواجہ مسعود رحمت اللہ علیہ انہوں نے زون کو حبا خاتون نام دیا تو انہیں نے ہی زون کو حبا خاتون نام رکھا اور وہ اسی نام سے مشہور ہوئی پھر یہ زون حبا خاتون کے نام سے ہی مشہور ہوئی ایک دن اس وقت کے حکمران یوسف شاست چاک پانپور کے علاقے کی سیر کرنے کو نکلے انہوں نے حبا خاتون کی میچی آوا سنی اور وہ اس پر فریبتا ہوا بعد میں یوسف شاست چاک نے حبا خاتون سے نکاح کیا اور وہ کشمیر کی ملکہ بنی تو زون ایک دن کیا کر رہی تھی وہ یہ اشارگاہ رہی تھی کہ پانپور میں اس زمانے کا حکمران جس کا نام تھا یوسف شاست چاک وہ اس علاقے سے گزر رہا تھا اس سیر کرنے کے لئے آئے تھے تو جب انہیں کیا کیا جب اس نے میچی آواز سنی کس کی حبا خاتون کی تو انہوں نے اسے شادی کرنے کا ارادہ کیا اور بعد میں اسے شادی بھی کی کس کے ساتھ یوسف شاست چاک کے ساتھ تو اس طرح سے جو یہ زون تھی حبا خاتون یہ کشمیر کی ملکہ بن گئی حبا خاتون کے درد پر اشار آج بھی کشمیریوں کی زبان پر ہیں تو اس کی جو یہ اشار ہیں آج بھی لوگوں کو یہ یاد ہیں زبان پہ ہیں گاتے ہیں وہ خیال کیا جاتا ہے کہ حبا خاتون پاندر ایسٹن میں معجید حبا خاتون کے قریب دفن ہیں تو جو حبا خاتون ہے یہ کہاں پہ دفنائی گئی ہے پاندر ایسٹن میں حبا خاتون معجید کے قریب ہی اس کا مظہر ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے بچو ہم نے اس چپٹر جو ہے آج پڑھا اس کا نام تھا حبا خاتون تو حبا خاتون کا نام تھا اصلی نام زون تو بعد میں جب یہ شیئر کہنے لگی تو ایک صوفی نے اس کا نام کیا رکھا حبا خاتون اور اس کی شادی کس کے ساتھ ہوئی یورپسہ چک کے ساتھ اور یہ کشمیر کی ملکہ بن گئی ٹھیک ہے بچو تو یہ چپ رہنے پڑا کل ہم اس کے کوسچنز کریں گے ٹھیک ہے